یہ لاہور کا علاقہ بابو سابو ہے جہاں موسم سرما کی ابتداء میں ہی گھریلو سارفین کے لیے گیس کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے اور چولے تھنڈے پڑے ہیں خواتین گھنٹوں چولے جلانے کی لاحاصل کوشش کرتی رہتی ہیں لیکن جب گیس ہی نہ آئے تو چولہ بھلا کیسے جلے بچے کھانا مانگتے ہیں اور مجبور ماں انہیں ٹالتی رہتی ہیں جب کچھ نہیں بن پاتا تو خواتین لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں جہاں لکڑیوں کا انتظام بھی نہیں وہاں بچے آٹا لیے تنوروں پر جاتے ہیں کہ روٹیاں بنوا سکیں تم دور سے روٹیاں لینے جا رہے ہیں صبح شام کا یہی ممول بنا ہوا ہے بابو سابو کے مکینوں کو یہ بھی شکوا ہے کہ ان کے منتخب نمائندے بھی اس مشکل وقت میں ان کے پرسانے حال نہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی نے ادھر کا رخ نہیں کیا اس تمام صورتحال سے تنگ لوگوں نے احتجاج بھی کیا موسم سربا کے ابتدا میں ہی لاہور کے بعض علاقے گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو جن علاقوں میں گیس میسر ہوگی وہ خود کو خوش نصیب تصور کر سکتے ہیں کیمئرمین علی مجتبہ کے ساتھ محمد توصیف سبی سما لاہور